سیکیورٹی کانسل کا 38 اجلاس وزیر اعظم کی زیر سدارت ہوا جس میں بواقی وزراء سمیت چیف آف آرمی سٹاف چیف آف نیول سٹاف چیف آف ایئر سٹاف چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید اور دیگر سیول اور ملٹری سینئر افسران نے شرکت کی اس اجلاس میں مبینہ دھمکی امیز مراسلے پر تبارلہ خیال کیا گیا اجلاس میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید نے کمیٹی کو مراسلے کے مندرجہ ذات پر بریفنگ بھی دی اجلاس میں قومی سیکیورٹی ایجنسیز نے سازش کو سرہ سر ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے بتایا کہ خفیہ ادارے نے مبینہ دھمکی امیز مراسلے کی تحقیقات اجلاسلے کی تحقیقات کا نسیجہ یہ نکلا ہے کہ کسک قسم کی کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی قسم کی بیرونی سازش کے ثبوت ملے ہیں آج کے اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کے ہونے والے گزشتہ نقاط کی بھی توسیع کی سناو اللہ کا کہنا ہے کہ سابق سفیر کا خط آج دیکھا ہے جس میں کسی کا نام نہیں امریکی دفتر خارجہ کی پریس فریفنگ کے دوران ترجمان نے پاکستانی قومی سلامتی سے جاری ہونے والے حالیہ علامیہ کے بارے میں کہا ہے کہ امریکہ اس کا خیر مکتم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ ازدہ کرنا چاہوں گی امریکہ پاکستان کے ساتھ درینہ تعلقات کی قدر کرتا ہے اور امریکہ مفادات کے لیے ایک مضبوط خوشحال اور جمہوری پاکستان ضروری ہے